دوستو آپ سبی کا سواگت ہے دھاما بی لوگ چینل میں دوستو اس کھیت میں ہم نے گیاں کٹائی ہونے کے بعد میں گنے کی بہائی کر دی تھی اور گنے کا جماع اچھے سے ہو گیا تھا اس کے بعد میں ہم نے اس میں کورا جن کا ڈرنچنگ کر کے اور کچھ اورورک ڈالنے کے بعد میں سیچائی لگا دی تھی اور اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بھی آپ سبی دوستوں کے ساتھ میں شیئر کیا تھا لیکن سیچائی لگانے کے دو چار دن بعد ہی اچھی خاصی بارس ادھکتر بھاگو میں ہو گئی تھی یعنی کہ کافی جلاکوں میں بارس ہوئی تھی دوستو بارس ہونے کی وجہ سے اس گنہ کھیت میں کچھ سمشہ آگئی ہے اس گنہ کھیت کے پودے دیکھیں کچھ اس طریقے سے ہو رہے ہیں یعنی کہ جو بیچ کی گوب ہے یا پتی ہے وہ کچھ لال پیلی شی ہو کر کے کچھ سوک سی رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اور دوستو ادھکتر گنہ پودوں میں اس سمشہ ہے اور دوستو میں نے آس پاس کے کافی ایسے کھیت دیکھے ہیں جن کسان بھائیوں نے گیاوں کٹائے کے بعد میں گنہ بھائی کیا تھا اور ان کی فصل اچھے سے اگائی ہے تو بارس ہونے کے بعد میں ان میں کچھ اس طرح کی سمشہ ادھکتر کھیتوں میں آ رہی ہے یعنی کہ اوپر سے جو پتیاں ہیں یا گوب ہیں وہ تھوڑی سوک سی رہی ہے لال پیلا سا رنگ ہو رہا ہے دوستو اس سمشہ سے بچنے کے لیے آج ہم لوگ اپنے کھیتوں میں کچھ دوائیوں کا سپری کر رہے ہیں جس سے یہ سمشہ جڑ سے ختم ہو سکے کیونکہ دوستو جب تک یہ سمشہ رہے گی یعنی کہ ہمارے پودے کچھ اسی طریقے سے دکھائی دیتے رہے گے تو ہمارے گنہ پودے کی اچھے سے بڑوار نہیں ہو پائے گی وہ جو کا طور کر رہے گا اس لیے ہمارے گنے اچھے سے بڑوار نہیں کر پائیں گے تو دوستو اگر آپ کے کھیتوں میں بھی کچھ اس طرح کی سمشہ آ رہی ہے یعنی کہ اس طرح کے پودے آپ کے کھیتوں میں بھی دکھائی دے رہے ہیں تو دوستو آپ بھی ان پر سمیسے دوائی کا سپری کر سکتے ہیں دیکھیں کچھ اس طرح کے پودے ادکتر پودے دوستو اس طرح کے ہیں آپ جس پودے کو بھی دجر ڈالیں گے تو اسی طرح کی سمشہ ہر پودے میں دکھائی دے رہی ہے تو دوستو آپ بھی اپنے کھیدوں میں ایک بار گھوم پھر کر کے تھوڑا دیکھ لیں اگر اس طرح کی سمجھا آپ کے پودوں میں بھی دکھائی دے رہی ہے تو آپ اس پر سمجھے دوائیوں کا اسپری کر لیں تو آئیے چلیے دیکھ لیتا ہے کہ اس پر دوائی کونسی ڈالی ہیں جس سے سمجھا جلدی سے جلدی ٹھیک ہو سکے تو دوستو اس کے لیے ہم نے ایک لیٹر کلوروسائی پر لے لیا ہے جو کی شریرام کمپنی کے ہے دوستو آپ انیہ کسی کمپنی کی بھی کلوروسائی پر لے سکتے ہیں اور دوسرا پروڈکٹ دوستو ہم نے ٹربو لے لیا ہے اس میں دو چیز ایک جگہ مکس ہے پہلا دس پرسینٹ اس میں دوستو فنگی سائیڈ ہے اور پینسٹ پرسینٹ ڈبلو جی سلپر ہے دونوں کا مشرن کافی اچھا ہماری پسل میں کام کرتا ہے کیونکہ دوستو آپ اس سمجھ جو بیماری دیکھ رہے ہیں یہ ایک فنگی سائیڈ کے طور پر بھی آپ اسے مان سکتے ہیں اور دوستو جیسے ہم سلپر ڈالیں گے یا سلپر کا اسپری کریں گے یا اس کے علاوہ فنگی سائیڈ کا اسپری کریں گے تو دوستو یہ بیماری سو کے سو پرسینٹ ہٹ جائے گی اور کلورو سائیبر دوستو ہم اس لیے ملا رہے ہیں کیونکہ کلورو سے کوئی بھی کیڑا یا کوئی بھی کی تو وہ ترنتی سمعبت ہو جاتا ہے اور ان دونوں دوائیوں کو ملا کر کے ہم اس کھیت پر اسپری کرنے والے ہیں اور دوستو یہ ڈبا آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ پانسو گرام کا ہے یعنی کہ آدھی کلو کا ہے آپ ان دونوں دوائیوں کو ملا کر کے اپنے کھیت میں ڈال سکتے ہیں اسپری کر سکتے ہیں جس سے آپ کے جو کیٹ ہیں یا آپ کے کھیت میں کچھ اس طرح کی سمشہ ہوئے ساتھ کے ساتھ ہی سمعبت ہو جائے گی اور دوستو بات کرتے ہیں ماترہ کی تو دوستو یہ پانسو گرام کا ڈبا آپ پرتی اکڑ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں یعنی کہ سو گرام پرتی بگے کے حساب سے آپ مان سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ اسپری ٹنکی کی بات کرتے ہیں تو لگبک اٹھارہ بیس لیٹر پانی آ جاتا ہے اس میں آپ پچاس گرام اس کو ڈال لیں گے اور دوستو اس کے بعد میں بات آتی ہے کلوروس سائی پر کی تو آپ اسے پچاس ایمیل پرتی پمپ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں یا پھر پرتی اکڑ کے حساب سے آپ پانسو ایمیل اس کو لے سکتے ہیں دوستو ان دونوں کو اچھے سے ملا کر کے آپ اپنے خیتوں میں اپنے گرنا پودوں پر اس پر لے کر دیں گے تو آپ کے گرنا پودوں میں اگر اس طرح کی کوئی سمشہ آ رہی ہے تو دوستو وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی یعنی کہ چار پانچ دن بعد ہی آپ کو اس کا ریجلٹ مل جائے گا اثر دکھائی جینا شروع ہو جائے گا اور آپ کے گرنا پودے اچھے سے آگے کو بڑھوار شروع کر دیں گے موسیقی